بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المسلین وخاتم النبیین وعلیہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسحبی اجمعین ومن تبعہم بحسان ودعا بداوتیم علیہ ودین اما بعد فوضو باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجیب لکم اناللزین استقبرون انعبادتی سید قرون جہنم وداخرین خواتین و حضرات کل ہم لوگ یہ سبق دہرا رہے تھے اور یاد کر رہے تھے کہ رمضان مبارک کے اس موسم بہارہ میں اللہ تعالیٰ کے جشن شاہی میں جن چیزوں سے ہمیں اپنی جولی بڑھنی ہے اور جو چیزیں ہمارے لیے بہت ہی خیر کی اور رحمت کی اور دارہ ان کی فلا حاصل کرنے کی ہیں ان میں ایک بڑی چیز دعا ہے دعا کا بھی سیزن ہے دعا کی قبولیت کا موسم بہارہ آئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار فرشتوں کے واسطے سے ندہ لگائی جاتی ہے صدا لگائی جاتی ہے ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے اور مخبض صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ خبر بھی دی ہے کہ رمضان مبارک کی دعائیں قبول ہوتی ہیں شب قدر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رات کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہ دار کی روزہ افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دعا جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ یوں بھی دعا بغیر رمضان کے بھی دعا رمضان مبارک میں تو خاص سیزن ہے دعا کا دعا کی قبولیت کا اور دعا سے اپنے باب دعا کھلوانے کا اور دعا کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا اور اللہ کی ولایت اللہ کا قرب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا موسم بہارہ ہے دعا کے واسطے لیکن دعا عام زندگی کے ایک مومن کے لئے دعا دارین کی فلاقی شاہ کلید ہے ماسٹر کی ہے اس لئے دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ہمیں دعا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں دعا مانگنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اشارت فرمائے مققل عبادت مققل عبادت فرما دیا کہ دعا ہی عبادت ہے بندگی کا کمال دعا کے واسطے سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے چونکہ اس میں آخری درجے میں آدمی اپنی احتیاج کا اپنے عزو انکسار کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے اس لئے اللہ کو دعا مانگنا بہت ہی پسند ہے اس لئے دعا کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے دعا دعا کی اہمیت ہم زیادہ زیادہ یہ سمجھتے ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہمارے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمیں جینا سکھائے چونکہ انسانی فطرہ اللہ کے کرم کے قربان چونکہ انسان کی فطرہ سے سے بنائی ہے اللہ تعالی نے اگر ایک آدمی کو ڈرائیونگ پر پی ایس ڈی کرا دی جائے اور اس کو گاڑی پر بیٹھ کر اسٹیرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ نہ سکھا جائے وہ ہرگز ڈرائیونگ کر نہیں سکتا اس لئے اللہ تعالی نے صرف کتابیں نہیں بھی دی بلکہ انبیاء علیہ السلام اور سب سے آخیر میں انبیاء کے سرخیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی جا کہ آپ نے زندگی کی گاڑی پر کے اسٹیرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ کرنا سکھائی دعا مانگنا بھی سکھائی جو جمعہ چیزیں سکھائی جب چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھائی تو سب سے اہم ترین چیز دعا مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بھی سکھائے دعا ضرور قبول ہوتی ہے دعا شرط یہ ہے کہ مانگی جائے میں کوئی شکیل بدا ہوں کہ کونسی دعا ہے جو وہ جو اثر نہیں رکھتی شرط یہ ہے کہ مانگ یہ قرینے شرط بس یہی ہے کہ مانگ یہ قرینے سے جو آداب ہیں ان کے آداب کے مطابق مانگے جائے اس لئے دعا گھرنار دعا کے آداب سیکھ کر دعا کی دعا کی طاقت کو اور دعا کی پاور کو اپنی بڑھانے چاہیے باب دعا شروع میں دعا کیا ساری نیکیوں کے بارے میں حضرت عجیم داداللہ و محاجر مقی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے اذکار ہیں معمولال ہیں عبادات ہیں شروع میں انسان بطور دعا اسے استعمال کرتا ہے کہ آدمی کروی ہے لیکن فائدہ یقین ہے اس لئے پیتا ہے لیکن بعد میں جب کرتا رہتا ہے تو پھر یہ عبادات اور یہ تاعت اور یہ ذکر اور یہ اللہ سے مناجات اور دعائیں یہ پھر غزہ بن جاتی ہیں اور جب آدمی لگا رہتا ہے اور پامندی سے کرتا رہتا ہے تو غزہ کی جگہ پھر وہ مزہ بن جاتی ہے جیسے اچار چٹنی کہ اس سے غزہ اور کھانے کی لذت بڑھ جاتی ہے ایسا مزہ آنے لگتا ہے یہ صورتحال ہوتی ہے ایسی دعا کا بھی مسئلہ ہے کہ شروع میں بتکلف دعا مانگی جائے اور تھوڑی دیر تک دعا مانگی جائے لیکن میں نے کل بھی عز کیا تھا کہ دعا پڑھنا نہیں دعا مانگنا اور چیز ہے دعا پڑھنا ہے دعا کا کہنا الگ چیز ہے کہ دھیان ہوتا ہی نہیں ہم لوگ بعض دعا ایسی مانگتے رہتے ہیں کہ بعض اپنی ماں باپ کے بیمار ہو گیا یا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو بہت دنوں تک ان کے لئے صحت و آفیت کی دعا مانگی اب انتقال بھی ہو گیا ہے پھر بھی وہی مانگتے رہتے ہیں اللہ ہماری امی کو ہمارے اببا کو صحت کاملہ اللہ دائمہ مصطورہ نصیب فرما دے تو یہ کیا ہے یہ دعا مانگنا نہیں ہے دعا پڑھنا دعا کہنا ہے اس لیے چلتا رہتا ہے دعا تو ظاہر ہے کہ آدمی توجہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو عز عزار کرے اور اپنی مہتاج کی اللہ کے ساتھ نے رونا روئے اپنا تو اس کا دعا ہے ہمارے ہاں دعا کا زیادہ دو چیزیں ہیں دعا کے اندر یا تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ بذرگوں سے دعا کو کہتے ہیں بس ہم سمجھتے ہیں کہ دعا ہو گئی بس ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بذرگوں کی دعا ہی قبول ہوتی ہے یا تو اس کے پسپنظر میں یہ بات ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہوتا ہر بندے کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں ہر انسان کی دعا قبول کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم اس لائق نہیں ہیں ہماری بابا لوگ کو یہ شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم تو بہت گناہ گا رہے ہیں ہم تو اس لائق کہاں ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر سخی کے یہاں سے احتیاج دیکھی جاتی ہے استقاق نہیں دیکھا جاتی ہے احتیاج دیکھی جاتی ہے جو جتنا ننگا بھوکا ہوتا ہے اتنا زیادہ ہاتا تاکہ مستحق ہوتا ہے تو وہ کریم کے ہاتھ سے تو اور بھی اگر آپ کو واقعی احساس ہے یہ بات کہ ہم ننگے بھوکے ہیں ان بلکل کم مایا ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نئی علم ہے نعمل ہے تو اس کا اظہار آپ کریں گے اللہ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بزرگوں سے دعا دوسروں سے دعا کہنا سننا تھا یہ بھی ہے دوسروں سے اس لیے کہ مومن کی غائب آنا دعا مومن کے لیے کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے جس سے کل بھی آئے تھا تو دوسرا آدمی دعا بھانگی کہتا خبول ہوگی دوسروں سے صرف بزرگوں سے نہیں ہر ایک سے دعا کو کہنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے کہا آج کو جا رہے تھے آپ تو آپ نے فرمایا اللہ تنسرنا یا خیب دعائے کم کہ اے میرے بھئیہ ہماری اپنی کتنی محبت سے بات کہی بھئیہ اپنی دعاوں میں ہمیں مت بھولنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے غلام ایک خادم تھے لیکن آپ نے دعا کو کہا صرف بزرگوں سے نہیں دعا کہنا چاہیے سب ہی سے دعا کو کہنے میں کوئی نہیں ہے اور جن لوگوں کی دعا سب سے زیادہ بندے کے حق میں قبول ہوتی ہیں وہ والدین کی دعا ہے یہ بھی ایک بڑا وہ ہے ہمارے ہاں بزرگوں کے ہاں جائیں گے فلا حضرت کے بات جائیں گے فلا حضرت کے ہاں جائیں گے لیکن والدین کو سمجھتے نہیں کسی قطب الاقتعب غوث عاظم سے زیادہ ایک بندے کے لیے جس کے والدین حیات ہیں والدین سے بڑا کوئی کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ضرور قبول ہوتی ہے اور ان کی ایک دعا ایک تو دعا مانگی جاتی ہے ایک دعا لی جاتی ہے دونوں میں بڑا فرق ہے جب آدمی خدمت کرے اطاعت کرے فرمبرداری کرے خوش کرے اس راہ پر چلے والدین کی جس راہ پر اور والدین کی اس راہ پر خوش ہوتے ہیں جو بچے کے لیے اولاد کے لیے ترقی کا خیر کا ذریعہ ہے تو ہم لوگ ان بزرگوں کو والدین کی بزرگی کے قائل ہی نہیں ہے حاصل میں یہ ہے بات حالانکہ سب سے زیادہ کسی بندے کے لیے اگر دعائیں تیر بہدف ہوتی ہیں اور سیدھے ارش سے ٹکراتی ہیں والدین کی دعائیں اگر ہمیں دعائی کو کہنا ہے اور دعا لینی ہے تو سب سے اولین ترجی دینی چاہیے والدین کو اگر اللہ نے انہیں دیا ہے تو بہت بڑی ان میں بوڑے والدین خصوصا اگر بوڑے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو بس چا کہنے اس کی زندگی کے لوٹنے کی جائے تو آدمی اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا لے لیکن دعا کو کہنا بھی چاہیے لیکن اصل بات یہ ہے کہ دعا خود مانگنی چاہیے اور مانگنا سیکھنا بھی چاہیے دعا آنی چاہیے آدمی کو خود بھی ہونی چاہیے حضرت شاہم احمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقضہ چھوٹے چھوٹی مثالوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے مسائل حل فرمایا دیا کرتے تھے ان کا حضرت نے لکھا ہے ملفوزات جمع کی ہیں اس میں کہ ایک شخص آیا اور آکے حضرت سے کہا حضرت میرا مقدمہ ہے دعا کر دیجئے پھلا تاریخ ہے پرسوں کو حضرت نے فرمایا کہ مرقی پال لو تو انہوں نے سوچا کہ شاید حضرت نے سنی نہیں میری بات دوبارہ ذرا کہنا مشکل یہ ہوا کہ حضرت سے یہ کہوں کہ حضرت آپ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بے عدب ہی ہوئی تھوڑی دیر انہوں نے کچھ ادھا ودھا باتیں کی چونکہ اپنا مطلب جب ہوتا ہے نا کسی کو کوئی تو آدمی کو تو لگی رہتی ہے اور مقدمہ اور یہ وہ جہاں نا ملکل عدالت میں ایک پتہ نہیں پیشی ہوگی کیا ہوگا سزا ہوگی جزا ہوگی آدمی کو ہر وقت تاری رہتا ہے حضرت فرمایا کرتے ہیں قاری صدیق صاحب نبر اللہ و مرقدو موت کے یاد کرنے کی بڑی فضیرت ہیں حدیث میں آیا جو شخص پچیس مرتبہ رہدانہ موت کو یاد کرتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے قاری صدیق صاحب نبر اللہ و مرقدو فرمایا کرتے تھے موت کی یاد یہ نہیں ہے کہ تصویر لے کر پڑھو موت 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 یہ نہیں بلکہ جس طرح مقدمے کی تاریخ کو پیشی کو یاد کرتا ہے کہ مجھے عدالت میں جانا ہے کیا ہوگا سزا ہوگی تو کیا ہوگا جرمانہ دینا پڑھے گا تو پہلے سے تیار کروں گوائی کہاں سے لے جاؤں کیسے تیاری ہوا جان بچ جائے وکیل اچھے سے اچھا کیسے کروں اپنے معافق گوائی کیسے تیار کروں ایسے آدمی وہاں جانے کی تیاری کرے اس کو کہتے ہیں یاد کر تو عدالت کی پیشی جب ذہن میں ہوتی ہے چھوٹی عدالت کی ہے تو آقم العاقمین کی بڑی عدالت میں پیشی ہونی ہے تو آدمی کتنی تیاری کرے گا کتنی سوار ہو جاتی ان کا بچارے کو تھی اس خیال کہ مقدمہ ہو رہا ہے اور فیصلہ ہونے والا ہے حضرت نے فرمایا مرغی پال لو تھوڑی دیری تھا ادھر کی بات کر کے پھر کہا حضرت میں نے درخواست کی تھی کہ پرسو حکم کی تاریخ فیصلہ ہونا ہے دعا کر دیئے کہ میں نے کہا تو آئے مرغی پال لو انہیں پوچھا حضرت سمجھانی کہا کہ دو پڑوسنے تھی ایک قیام مرغی تھی ایک قیام مرغی نہیں تھی اور بیچ میں پہلے ایک تاقصہ بنا دیتے تھے پڑوس نے آپس میں بات کرنی ہے کچھ کرنی ہے تو بیچ میں دیوار میں تو ایک روشندان کھول لیتے ہیں اس میں کوئی بہت بہن فلاں آپ سنیو آواز دی وہ آگئی کچھ چھوٹی موٹی چیز بھی دے دیتے کبھی نمک کی ضرورت ہوئی نمک لے لیا کبھی سوئی کی ضرورت ہوئی اس میں لے لی ایسے لے کرتے نا تو وہ جب کوئی ان کے ہاں مہمان آیا کرتا تھا تو وہ کہتی بہن مہمان آگے آئے ایک ہنڈا دے دو تو وہ ہنڈا دے دیتی ایک دفعہ دے دیا پھر دوبارہ انہوں نے کہا بہن آج پھر ہمارے ہاں مہمان کہ دعا جو ہے بلا شباہ بھی ہے اللہ کے نیک بندے اور اس کے لیے بہت زیادہ صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بات ہے بہت زیادہ صلاحیت بس اپنے اندر سے احتیاج پیدا ہو جائے اور آدمی مجسم محتاج بن جائے اللہ کے سامنے اللہ تعالی دروازہ کھول دیتے ہیں بات بزرگوں میں ہمارے قریبی دمازہ شہر عزت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے رفقہ میں تھے حاجی عبد الرحمان اٹاوری نام تھا ان کا وہ اٹاور کے رہنے والے تھے وہ سائے کی طرح یہ دو بزرگ ایک میں حاجی موسیٰ اور ایک حاجی عبد الرحمان اٹاوری دونوں بالکل ساتھ ساتھ رہے یہ حاجی عبد الرحمان اٹاوری جو تھے ایک لالہ تھے حضرت مولانا علیہ صاحب نور اللہ مرکدہو کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے تو ان پر جو ہے ساری عمر جب اسلام قبول کیا مرکزی میں رہے پھر اس کے بعد کہیں نہیں گئے ساڑھے چار حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ ساڑھے چار ہزار سے زائد لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے ہمیشہ رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا مرکز میں بعض ہمارے جماعت کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ والوں کہاں اجازت ہے یہ شروع کے بارے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لگنے والے سب سے پہلے عالم تھے حضرت شیخ کو تو انشرا ہی نہیں ہوا تھا حضرت مولانا اٹشام حسن صاحب بھی ساتھ میں نہیں لگے تھے حضرت مولانا کی والدہ ماجدہ نے فارغ ہوتے ہی حضرت مولانا علیہ صاحب کی خدمت میں بھی دیا تھا حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ یہ تحریک انہوں نے غیر ایمان والے غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت کے لیے ہی شروع کی تھی بنگلے والی مسجد سے لیکن پھر بعد میں دیکھا کہ میواتیوں کے ہاں ہولی دیوالی بنائی جاتی ہے اور یہ تو اجتماعی طور پر مرتد ہو رہا ہے تو ان میں کام کیا پھر خیال ہوا یہ کہ اگر یہ جب تک امت میں دعوتی مزاج اور دعوتی صفات پیدا نہیں ہوں گی تو آنے والے مہمانوں کو کون استقبال کرے گا اور کون ان کی محضبانی کرے گا اس لیے پہلے امت میں دعوتی شعور بیدار ہونا ضروری ہے اس کے لیے کام شروع کیا اور ہمیشہ مکتوبات میں اور ملفوزات میں حضرت شمال علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عباد لکھ ملتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ میرا جو ہے یہ عباد جو ہے یہ علیب با ہے میری کام کی علیب با ہے ابھی کہیں لکھتے ہیں کہ ہمارا کام ابھی کام شروع ہوا ہے بہت سے لوگوں کو خطوط میں یہ بات بھی لکھی ہے حضرت محضی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے یہ بات تو کہ حضرت محضی صاحب ابھی ہمارا کام شروع کام ہوا ہے تو کام جب شروع جانیں گے جب لوگ جوغ در جوغ اسلام میں آنے لگیں گے تو یہ حاجی عبد الرحمان اٹھا وڑی بہت حضرت محضی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی ان کی دعا پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور وہ جب کوئی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے حاجی جی اپنے اللہ سے منواہ کے لاؤ حاجی جی کو بند کر دو ہجرے میں جاؤ یہ دعا مانگو ایک مرتبہ مشہور سنا ہوگا اپنے واقعات سر ذکر کرتے ہیں جماعت کے ساتھی کہ ایک اجتماع تھا بہت بڑا اجتماع بڑا احتمام کے ساتھ ہوا تھا تو اچانک حضرت محضی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ بلکل سکرات کے حالت میں ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ اب گئی ہے اب گئی اب ایسے میں چھوڑ کے جانا بھی مشکل اور اجتماع کی تیاری ساری تھی بہت زیادہ پریشان ہوئے حضرت محضی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر حاجی عبد الرحمان اٹھاوڑی کو وہاں بھیج دیا ہجرے میں دیکھو اللہ میں دیکھو حاجی جی اپنے اللہ سے منظور کرا کے لاؤ پھر وہاں سے گئے کہ میں نے اللہ اسے کہہ دیا حضرت آپ جائیے اجتماع کر کے انشاءاللہ ایسی ملیں گی جب وہ واپس آئے پوری تیاری کر کے پھر آ کے دیکھا تو اسی دن طبیعت پھر خراب ہوئی بیچ میں ٹھیک ہو گئی اور پھر سکرات کی حالت تاری ہوئی اور پھر انتقال ہوا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں حدیث میں آیا ہے نا بعض پھٹے پرانے لوگ ٹوپیو والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر قسمیں کھا بیٹھیں تو اللہ کو قسمیں پوری کرنی پڑیں دعا کی قبولیت کے لئے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں یاد کر کے ان دعاوں کو مانگا جائے اور یقیناً وہ ایسی ہیں کہ انہوں نے دنیا اور آخرت کی ساری خیر مانگ لی ہے پیارے نبی نے ان دعاوں سے زیادہ جامع دعائیں اور دعاوں میں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور قان پیدا ہوتا ہے ان دعاوں کو دیکھ کر کہ اللہ صرف نبی ہی ایسی دعا مانگ سکتا ہے نبی کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے دعا کبھی کبھی بات دعا مانگتے مانگتے اچانک ایسی اپنی ضرورتیں ہیں اور اپنی ہے کہ ان سے کم الفاظ میں اس سے زیادہ اچھی طریقے سے اپنی احتیاج اپنی ضرورت اللہ کے سامنے ہم پیش ہی نہیں کر سکتے اس لئے ان دعاوں کو یاد کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگی اور جو دعائیں اللہ کے دعائیں خبر ہونے کے لئے جو دعائیں بہت زیادہ پسند ہیں اللہ کو یہ کہ اللہ کے بندوں کی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ دعا مانگی چونکہ ہر عمل وہی پسند ہے جو نبی کے طریقے پر کیا جا گیا تو دعا بھی اللہ کو وہی پسند ہے جو نبی کے طریقے پر تو نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زندگی بھر جن دعائیں مانگئے ہیں جن دعاؤں میں اپنے آسو بھائے اور دن رات اللہ کی حضور التجا کی اور رخت وہ کرتے رہے وہ یہ دعا تھے کہ اللہ کے بندوں کے لئے ہدایت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کی تو یہ نام لے کر ہدایت کی دعا کرنا یہ تو بالکل مطروکی سنت ہو گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی سنت جو مطروک ہو گئی ہو من تبسک بسنتی اندہ فساد امتی فلاہو عجر و میاتی شہید ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء سے فرمایا کہ جو ایسے وقت میں میری سنت کو زندہ کرے گا عمل کرے گا جو فساد امت کے وقت تو اس کو سو بات شہید ہونے کا سواب ملے گا فساد امت کے سلسلے میں شاہ رہی حدیث نے لکھا ہے کہ جب وہ سنت عام طور پر ترک کی جا رہی ہو خواس امت کی بزرگوں کی دعائیں بھی آج کل انٹرنیٹ پر ہیں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نام لے کر کسی کے لئے ہدایت کی دعا کر رہے ہوں اللہ کے نبی کتنی دعا کی فرمایا کرتے تھے دو عمروں میں سے کسی ایک کے لئے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ ابو قحافہ قدیل اسلام کے لئے پھیڑ دیجئے اللہ جو ہے اعلی دوست کے لئے اسلام کے دروازے کھول دیجئے فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا اس دعا کے ساتھ اور دعایں بھی خبول جب اللہ کی پسندیدہ دعا کی جائیں گی جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے نبی کی ہوئی دعایں ان دعاوں میں سب سے زیادہ یہ دعا ہے کہ منوں کے لئے ہدایت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی علاہ و ذاری کے ساتھ کیا فرمایا کرتے تھے تو ہم بھی جب لوگوں کے لئے دعوت کے سلسلے میں دعا ہیں اپنے آپ کو دعوت کے خبولیت کے سلسلے میں دعا جب منظوری کا ایسی دن ہے تو ہمیں منظور کروالے نا ہے اللہ سے میں نے اقاض کیا تھا کہ چھے چھے مہین شہ شاہ سوری جب درخواستے قبول کیا کرتے تھے اس سال میں دو سفر کیا کرتے تھے تو جب وہ پہلا سفر ہو جاتا تھا لوگ اسی وقت سے دوسرے سفر کا چھے مہینے سے انتظار کرنا شروع کرتے تھے ایسے اللہ کے نیک بندے رمضان کا بھی انتظار کرتے ہیں کیسے ہم منظور کرا لیں گے اپنے تمام میں تو اس منظور کرانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعوت کے لیے سب سے بڑی جب اللہ کے حضور ہمیں دعا قبولیت کا سیدھا نہیں ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں دعوت کے لیے قبول فرمالے اور ہماری نسلوں کو دعوت کے لیے قبول فرمالے اور اس کے دوسری دعا جو میں سب سے زیادہ اللہ کو خود پسند ہے اللہ کے نبی کی پسند دعا تھی ادمی درمیان میں اپنی دوسری دعایں کرے گا تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے انہیں دیکھا کسی افسر کو کے سامنے جب اس چینو فائل لے کر آتا ہے بہت سی منظور کرانی تھی اس میں کوئی وہ فائل جس کا افسر انتظار کر رہا تھا اسے پسندید آئے فلا پروجیکٹ نہیں کی وہ نہیں کی اتنے دنوں سے وہ آئی اچھا یہ آگئی ہے تو دیکھا افسر کا موڈ اچھا ہے تو انہیں کہا حضور یہ اور بھی چند درخواستیں ان کو بھی قبول کر لیجئے تو فورا سائن کر دیتا ہے ایسے یہ اللہ کے ہاں بھی اللہ کی رحمت کی قربان کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ذابطے قائدے ہماری فطرت اور ہمارے مزاج کے مطابق تیہ کی ہیں اگر اللہ اپنی شائن سارے وصول تیہ کر لیتے تو ہم میں سے کوئی کچھ کری نہیں سکتا تھا ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ اپنی وساط پر اور اپنی مزاج اپنی فطرت کے مطابق جو خیر ہے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے تو ہمارا مزاج یہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں ویقیراً وہ دعائیں جو دعوت کی دعا کے ساتھ کی جائے وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں ہمیں ان کو مانگنا چاہیے اللہ کے بندوں کی دعایت کے نام لے کر بھی دعائیں مانگنی چاہیے اپنی تمام انصول کرانی چاہیے دعا کے سسلے میں ایک بات اور حضرت محلیہ اللہ اپنے نیک بندوں کو حدیث میں آتا ہے کہ ہر سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو کھڑا کریں گے جو دین میں غلطیاں اور کمیاں ہو گئی ہیں تجدید کریں گے اور بگڑی ہوئی چیزوں کو صحیح فرمائیں گے حضرت محلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تجدیدی کارناؤں میں ایک بڑا کارناؤں ہمیں کا یہ ہے کہ انہوں نے دعا کا صحیح مقام سنت کے مطابق لائے ہمارے ہاں دعا کا مسئلہ یہ ہے کہ ساری اپنی تگو دور کوششے کر کے آخر میں برکت کے طور پر دعا کرتے ہیں دنیا میں معاملہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی بھی پروڈیکٹ تو سب سے پہلے ہیڈ آفیس سے منظوری پر توجہ دیتے ہیں جب ہیڈ آفیس سے منظوری ہو گئی تو نیچے کے اسباب خود پر خود بنتے چل جاتے ہیں پی ایم سے یا ڈی ایم سے کسی اپلیکیشن پر اگر آپ نے نیچے لگوا لیا تو نیچے والے افسر خود ہی کھڑے ہو جائے ہو کر درخواست منظور کریں گے جب حاکم الحاکمین کے ہاں سے جب کوئی چیز منظور ہو جاتی ہے ہدایت منظور ہو جائے یا ہدایت کے کام کے لیے ہماری قبولیت منظور ہو جائے یا ہماری توبہ کی دعا قبول ہو جائے کوئی اور دعا اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنی آجائے اللہ تعالی ہمیں قرآن شیو جیسا پڑھنے کا آپ کو پسند ہے ایسا آجائے اللہ ہمیں دعا مانگنی آجائے یہ بھی دعا مانگنی آسکتی ہے اللہ دعا کرنا آپ سکھا دیجئے آپ ہی کر سکتے ہیں ہمارے بس کے تو کچھ نہیں ہے آپ جو چاہیں ہوتا ہے وہ ہم چاہیں ہونی ہوتا ہے آپ دعا مانگوالیتے ہیں تو ہم مانگ لیتے ہیں اور آپ دعا کا دروازہ کھول دیں گے تو کھل جائے گا اور نہیں ہوں گے تو ہم ساری زندگی کوشش کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا تو پہلے ہیڈ آفیس سے اپرویل کرنا ہے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج شریفاتی ہر کام سے پہلے دعا سفر میں جاتے تھے دعا جہاز سے پہلے دعا کوئی مشکل ہوتی تھے دعا کرتے تھے اور آخر میں استغفار یہ ہے ہر عمل کے آخر میں اللہ میں تو کر نہیں سکا آپ کی شاہن نشان میری عبادت کہاں عبادت ہے آپ کی شاہن نشان مجھے تو شرمندگی اور ندامت ہے کہ میں اپنی عبادت کو عبادت کیسے کہوں اس پر استغفار یہ تھا سنت طریقہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں دعا کو آخر میں دعا آخر میں نہیں حضرت مولیاء صاحب ربطاللہ نے ہر چیز سے پہلے دعا سفر میں جارے دعا گشت سے پہلے دعا ہر چیز سے پہلے دعا ہوتی ہے نہیں یہ جو دعا اجتماعات میں ہوتی ہے ہم نے پھر وہی کہ دعا ہو گئی کہ دعا کے وجہ دعا ہو گئی یہ کہتے آتے ہیں چارے لوگ انپرڈ لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں دعا ہو گئی کہ دعا نہیں ہوئی دعا یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ اجتماع کے آخیر کی دعا اجتماع اصل نہیں ہے اصل میں جماعتوں کی تشکیل ہوئی ہے دعا کو سب سے پہلے پہلے نمبر سب سے آسن ترین تدبیر سمجھ کر شاہ ویلی اللہ الرحمت اللہ نے لکھا ہے کہ دعا کو آسن ترین تدبیر سمجھ کر ہر کام سے پہلے رکھنا چاہیے جب ہم تدبیر کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنے کام کے پرویجکٹ کو منظور پورا کرنے کی تو سب سے پہلے اللہ سے منظور کرا لیں اللہ سے منظور کرا لیں گے تو جیز الٹا بھی ڈالیں گے تو سیدھا ہو جائے گا اللہ کے یہاں سے منظور نہیں ہوگا تو آخری درجہ کی کوشش کریں گے نتیجہ نہیں خیز نہیں ہوگی اس لئے ہمیں دعا اللہ کے شکر ہے اللہ نے ہمیں دن دی ہیں رمضان مبارک کے دن ہیں روز آفتار کے وقت کے دعا قبول ہوتی ہے اور روزانہ بھی بہت سے عام دنوں میں بھی جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے حدیث میں آتا ہے جس میں دو دعا مانگی جائے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور اس کی گھڑی کے سلسلے میں بھی اسی طرح اللہ نے ایسی بابرکت کوئی اخفہ میں رکھا ہے ہم جیسے ناکاروں کی وجہ سے بھی اور بہت سی اس میں حکمتیں ہیں اور بڑی اللہ کی رحمت ہے اس میں جمعہ کی جاتی ہے تو اس میں اثر کے بعد کہا ہے اثر سے مغرب تک خطبہ جمعہ کے خطبے کی اذان سے لے کے جمعہ اس تک اس میں دعا مانگتے ہی ہیں امام اور لوگ آمین کہتے ہیں وہ دعا بھی ہے وہ بھی وقت ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محاذ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی کہ احمال اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے حضرت محاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی اللہ میں اس وقت کیا دعا مانگ کروں آپ نے فرمایا دارہن کی دنیا اور آخرت کی آفیت مانگا کروں اب دعا بتا دی کونسی مانگنی ہے اس وقت کے لیے جب قبولیت کی دعا ہے کا وقت ہے تو یہ وقت ہے دعا قرآن مجید کے ختم کے بعد رات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نماز کے بعد کی دعا ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہے اور جنب شب قدر کی دعایں تو قبول ہوتی ہیں تو ساری رات اللہ لگا جاتا ہے آخری رات کی دعا جو تہائی رات کی دعا ہے تحجد کے وقت کی دعا ہے اس وقت کی دعا ہے ضرور قبول ہوتی ہیں تو یہ اوقات نہیں ہے قبول اور اچھی قیفیت کے طرح جس وقت مانگے وہ یہ ہی نہیں ہے اللہ کے یہ شرط نہیں ہیں اس وقت کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں لیکن قبول ہر وقت کی دعائیں ہوتی ہیں ہر ایک کی دعائیں قبول ہوتی ہے دعا کے سلسلے میں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان جو بلکل اللہ کا بلکل سب سے بڑا نافرمان اور نافرمانی کی ایجاد کرنے والا واللہ سے ٹکرانے والا اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں تو ہم حاضر ہیں انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگے گے تو قبول کیوں نہیں ہوں گی اس لئے ہمیں قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ دعا کی قبولیت کے اس موسم بہار سے فائدہ اٹھائیں اور ہم باب دعا کو کم سے کم کھلوانے کے لئے ہم لوگ اس مہینے میں ہم لوگ پوری توجہ اور پوری کوشش کریں اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ